بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس تو ہم سیکھ رہے ہیں کلاس ایٹھ میتمیٹکس اس کے چپٹر نمبر پور ہم سیکھ رہے تھے آج کی سوری میں ہم ایکسرسائز فور پوائنٹ پائیف کو اچھی طرح سے سیکھیں گے سمجھیں گے ٹھیک تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر نہیں کیا ہے تو اگر وہی پسند آئی تو لائک کر کے جائے گا اس کے علاوہ باقی ویڈیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو شروع کرتے ہیں ایکسرسائز فور پوائنٹ میں آپ نے نکالنا ہے پروفیٹ پرسنٹیج لوس پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج ٹھیک تو اس کے لئے آپ جانتے ہی ڈسکریہ11ہ جو پروفیٹ پرسنٹیج نکالنی ہو جیسے کی پروفیٹ کا پرسنٹیج نکالنی ہو تو اس کا جو پروفیٹ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے آپ نے chunky roku اوپر لکھنا ہے پروفیٹ پرسنٹیج کہا جائے تو پروفیٹ اوپر نکلنی ہو جسے کی کاوز پرائیس میں سے آپ نے آپ نے پروفیٹ نکالنی ہے تو یہ نیچے آئیں گے ملٹپلائے بائے ہندڈے کے آپ کو آنسر مل جائیں گی ٹھیک اسی طرح loss percentage کہا جائے تو اوپر loss رکھیں گے divide by cost price multiply by hundred اسی طرح discount percentage کہا جائے تو اوپر discount رکھیں گے نیچے کس میں سے نکالنا ہے market price میں سے discount نکالنا ہے نا تو نیچے آئیں گے market price ٹھیک تو یہ کچھ فارملاس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے باقی اگر یہ دو چیزیں given ہو یہ نکالنی ہو تو پھر اس کے لئے یہ اس سائٹ پہ آئیں گے یہ اس سائٹ پہ آئیں گے تو یہ divide ہوں گے multiply by hundred کر دیں گے اور اسی طرح profit نکالنی ہوں and profit کہا جائے تو cost price کو اس کے ساتھ ملک کر دیں گے اور divide by hundred کر دیں گے آپ کو وہ بھی reason مل جائیں گے ٹھیک تو اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے اس فارملا کو اور اسی میں سے باقی فارملاس بھی آپ نے خود بنا کے پھر sold کر دینا ہے ٹھیک تو شروع کرتے ہیں question number one ہے انور بارٹ اس شاہ فار آر اس 350 thousand تو انور کیا کرتے ہیں کہ ایک دکان کو وہ خریدتا ہے 350 thousand روپیس میں he sold it to اکمل اب کیا کرتے ہیں انور کے پاس ایک شاہ پھانا وہ انہوں نے کیا کیا ایک شاہ پھاریدہ 350 ہزار میں اس کے بعد انہوں نے اسی کو اکمل کو بھیجا تھا تو اکمل نے کتنے روپے میں خریدا اس کے لئے انہوں نے number میں نہیں دیا ہوا ہے آپ سے کہا ہے کہ انہوں نے 8% profit دے کے نا مطلب کیا ہوا انور نے 8% profit رڑک کے اکمل کو بھیجا ہے سمجھ گئے تو آپ نے پہلے نکالنا ہے 8% اس کے بعد اس میں شامل کرنا ہے تو پتہ چلے گا اکمل کو کتنے میں ملے ہیں ٹھیک اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اکمل sold the shop at the profit of 10% اب اکمل کیا کرتے ہیں 10% مزید رکھ کے وہ آگے sold کر دیتے ہیں fine total profit آپ آپ نے نکالنا ہے اس کا بھی profit جس میں ہم نکالیں گے 8% تو وہ answer آئیں گے اس کے بعد اکمل کا نکالنے کے لئے آپ پلس کریں گے پھر اس کا 10% نکالیں گے اس کا ایک result ملیں گے ان دونوں کو آپ نے کرنا ہے total ٹھیک تو کرتے ہیں جو دیا ہوا ہے اس کو لکھتے ہیں پہلے آپ کے پاس دیا ہوا ہے principal amount 350,000 profit 8% ٹھیک تو ہم نے سکھا ابھی کی اگر آپ کے پاس profit نکالنی ہو percentage میں دیا ہوا ہو تو اس کو یہاں پہ multiply اور divide by 100 کر دیں گے یہ ہی ہے نا تو آپ نے اس میں put کر دینا ہے تو profit 8% میں دیا ہوا ہے آپ کے پاس 8 اس کے بعد profit آپ نے نکال لی ہے تو profit ہی لکھیں گے ٹھیک پہلے آپ number put کریں یا پہلے formula بنائیں بعد میں numbers put کریں وہ آپ کے مرضی دونوں کا result same ہی آئیں گے تو divide by cost price تو یہاں پہ number کا ہے تو numbers principal amount آپ رکھیں گے تو یہ آئیں گے three five zero triple zero multiply by 100 سمجھ گئے تو یہ آپ نے solve کر دینا ہے تو پہلے اس کو قصد کرتے ہیں بعد میں اس طرح پہلے کر جائیں گے تو three five double zero multiply by eight equal to profit آئیں گے تو profit آپ کے پاس آئے ہیں کتنا آٹھ zero اٹھان چالیس آٹھے چوبیس اٹھائیس ٹھیک تو اس طرح twenty eight thousand اس کا profit ہے مطلب اس کو profit ملے ہیں انور کو ٹھیک اس کے بعد کیا کیا ہے انہوں نے اکمل کو بھیجا ہے نا تو profit رکھ کے بھیجا ہے تو اس کا مطلب اکمل کا جو principal amount ہے وہ کتنا ہوں گے اب اس کو ملائیں گے تو ہی principal amount ہوں گے تو اس کو پورا لکھئے گا آپ اکمل principal amount کر کے تو three five four zero سے multiply sorry plus two eight triple zero تو آئیں گے آپ کے پاس zero eight اور five three three two sorry three zero سے تو یہ آئیں گے three hundred seventy eight thousand میں اکمل کو ملا ہے ٹھیک اس میں سے آپ کیا کرنا ہے ten percent نکالنا ہے تو ابھی ہم نے سکھا ten percent کیسے نکالتے ہیں تو تو اس میں سے آپ نکالیں گے profit ten percent تو ten percent نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم نے سکھا تو اس کو یہاں پہ ہی sold کرتے ہیں تو یہاں ten equal to profit equal to profit multiply by hundred divided by اب اس دفعہ یہاں پہ یہ number آئیں گے کیونکہ اکمل کا جو profit ہے وہ نکالنا ہے ٹھیک تو یہ zero cancel یہ ادھر آکے multiply ہوں گے تو profit آئیں گے آپ کے پاس کتنا ہوں گے multiply کریں گے تو three seven eight zero اور ایک zero مزید آئیں گے تو یہ آئیں گے آپ کے پاس سنتیس ہزار آٹھ سو روپے ٹھیک تو اس کو ملے تھے آتھائیس ہزار اور اس کو ملے تھے سنتیس ہزار اب کیا کرنا ہے ٹوٹل نکالنا ہے ٹوٹل تو ٹوٹل آپ کو مل جائیں گے ٹھیک تو یہ کیجئے گا یہاں پہ سپیس نہیں ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سنتیس ہزار آٹھ سو کو پلس کر دینا ہے اٹھائیس ہزار تو یقیناً آئیں گے آپ کے پاس پین سٹھ ہزار آٹھ سو روپے آنسار آئیں گے ٹھیک پین سٹھ ہزار آٹھ سو روپے اگلا کرتے ہیں question number two ہے اس کے بعد question number two ہے آپ کے پاس x bought an article for rs 800 ٹھیک تو x ایک بندہ ہے جو کیا کرتے ہیں ایک article کو خریدتا ہے آٹھ سو روپے میں اس کے بعد ہی sold it to y اب کیا کرتے ہیں y کو وہ sold کر دیتے ہیں y کو 10% رکھ کر profit profit کہاں ہیں انہوں نے تو اس کا مطلب زیادہ ہی پیسے اس پر میں ایڈ کر کے بیجا ہوگا نا تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے 10% نکالنا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ ہے نا اس کے بعد ہے after three month why sold it out to go اب کیا کرتے ہیں تین month کے بعد اسے article کو ایڈر loss آپ 10% 10% loss میں یعنی نقصان میں وہ بیج دیتے ہیں کم میں بیج دیتے ہیں fine net profit and loss profit ہوا ہے تو profit نکالیں اور loss ہوا ہے تو loss نکالیں ٹھیک تو یہ انہوں نے کہا ہے تو جب آپ 10% نکالیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ نقصان زیادہ ہوا ہے یا 10% جو profit یہاں سے آئیں گے وہ زیادہ ہے تو یقین منس کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک تو یہاں سے 10% پہلے نکالتے ہیں تو 10% نکالنے کے لئے ابھی ہم نے سکھا کس طرح سے کرنا ہے تو جلدی سے کرتے ہیں 10 equal to profit کو آپ نے اوپر لکھنا ہے یہی ہے نا divided by total ہے اور multiply by hundred کر دینا تھا تو یہ دونوں کینسل یہ آکے آپ کے پاس profit آئیں گے آٹھ ضربے دس سے ٹھیک یہاں پہ ایکٹی multiply ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو loss سوری یہاں پہ پہ پہلے کتنے میں بیج دیتے ہیں وہ نکالنا ہے نا تو وائی کا جو وائی نے بات کیا تھا آرٹیکل وہ آئیں گے آپ کے پاس پلس کریں گے تو آٹھ سو پلس اسی تو یہ آئیں گے آٹھ سو اسی سمجھ گئے تو اکمار جو وائی ہے اس کو ملا تھا آٹھ ساتھ سو روپے میں اب اس نے کیا کرنا ہے دس پرسن نقصان میں آگے بھیجنا ہے تو loss percentage نکالنے کے لئے ہم نے سکھا کی loss equal to loss percentage equal to loss our total جو cash price ہے وہ ضرور تو دوبارہ وہی چیز آپ نے کرنا کیا ہے 10% ہے اور اس کے بعد loss نکالنا ہے تو پر loss سے آئیں گے divide by کیا کریں گے جو انہوں نے خریدہ تھا cash price وہ ہے آٹھ ساتھ سی اور multiply by hundred تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cancel پانچ دو پانچ سے دس دو چور تاریس ٹھیک اس کو یہاں پہ آکے multiply کر دیں گے 10 سے اور five یہاں پہ آکے divide ہوں گے یہی ہے نا اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے loss تو یہ پانچ چور تاریس اٹھ سی ٹھیک تو اس کا مطلب loss ہوا ہے اٹھ سی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو profit انہیں ملا تھا وہ تھا 80 روپیس اور یہاں پہ loss ہوا ہے 88 تو اس کا مطلب loss ہوا ہے یا profit ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں loss زیادہ ہے profit کم تو اس کا مطلب loss جو net loss ہے انہوں نے loss کہا ہے تو net آپ نے نکالنا ہے loss تو loss کو پہلے اور profit کو بعد میں لکھیں گے minus کریں گے تو آپ کو answer ملیں گے اٹھ ٹھیک تو یہ آگئے آپ کے پاس net loss اٹھ روپیس اگلا ہے question number three ali bought some goods for rs thousand and sold them to zain at a profit of rs hundred روپے ٹھیک تو ali کچھ goods خریدتے ہیں ہزار روپے میں اور اسے کو sold کر دیتے ہیں zain کو profit رکھے 100 روپے منافع رکھے zain کو بیج دیتے ہیں اس کے بعد ہے afterwards zain sold these goods at guard the same profit اب zain کیا کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اسے کو دوبارہ بیج دیتے ہیں اور same کا مطلب hundred دوبارہ وہ منافع رکھتے ہیں یا اسے منافع ملتے ہیں ٹھیک تو سوال ہے which is better transaction تو کون سوالہ جو better ہے تو مطلب جس کو فائدہ زیادہ ہوا ہو نا وہ آپ نے بتانی ہے تو یقینا پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو percentage میں convert کر دینا ہے جس کا percentage better ہو جیسے کی کسی کو 10% profit ہوا ہو اور کسی کو 20% تو کون سوالہ better ہوں گے تو 20% والہ better ہوں گے تھے دارک آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ دونوں کا same ہے تو اس کا مطلب دارک آپ نہیں بتائیں گے بلکہ کرنا کیا ہے آپ نے دونوں کا percentage میں آنسہ نکالنی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ جی لگا ہے کہ کس کا percentage زیادہ ہے اور کس کا transition best ہے یا better ہے ٹھیک تو پہلے ہمیں percentage میں نکالنا ہے تو ali کا پہلی نکالتے ہیں percentage میں تو آپ نے لکھنا کیا ہے ali profit in percentage کر کے آپ یہاں پہ percentage میں ali کا جو percentage ہے profit وہ آپ نے نکالنی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ جانتے ہی ہے کی profit percentage اگر نکالنی ہو تو اس کے لئے profit کو آپ اوپر لکھیں گے total کو آپ نیچے لکھیں گے total ملکہ cost price ٹھیک اور multiply by hundred کرتے ہیں یہ ہی ہے نا تو یہ zero cancel یہ اس کے ساتھ cancel اس کا ملکہ 10% انہوں نے منافع رکھا ہے یعنی علی کو اتنا 10% منافع ملا ہے ٹھیک اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں زین کو بھیج دیتے ہیں زین کتنے روپے میں خریدتے ہیں زین بعد that's good تو زین بعد کر کے total آپ یہاں پہ رکھیں گے کتنا 1100 روپے میں انہوں نے خریدہ تھا تو اس کا percentage نکالیں گے تو سیم کا مطلب جو profit percentage سیم تھا نا profit تو اس کا مطلب ہندرٹ دوبارہ ہی ہوں گے اس کو کرنا ہے آپ نے دوبارہ percentage میں convert تو زین جو profit percentage ہے وہ آپ کو مل جائیں گے یہاں سے تو اس کو نکالنے کے لئے ہندرٹ دوبارہ اوپر آئیں گے نیچے گیارہ سو آئیں گے multiply by ہندرٹ کر دیں گے اور یہ cancel تو گیارہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ نوے نانانوے اور ون تو دوبارہ وہی چیز ملک یہاں سے آپ آگے لسنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائرک یہاں سے لکھ سکتے ہیں point کو ہٹا کے ٹھیک کیونکہ ہمیں percentage میں چاہیے یہ 10% ہے اور یہ 9.7% ہے نا تو آپ ڈائرک یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ کس کا بیٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں علی کا 10% اور زین کا 9% اس کا مطلب علی کا جو transition ہے وہ بیٹر ہے سمجھ لیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے اللی گاٹ مور اللی گاٹ مور پروفیٹ ٹھیک پروفیٹ دین کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں اتنا ہی کار پہ ہوں گے تو یہ ہی دیکھیں گے اس کے بعد اگلا ہے question number four اس کے بعد ہے آپ کے پاس question number four the printed price آپ ہے 1.5 لیٹر cool drink bottle is rs 80 روپی ٹھیک تو جو بوتل ہے آپ خریدتے ہو دیر لیٹر والا وہ اس کے قیمت ہے 80 روپے ٹھیک rs 80 روپے اس کے قیمت ہے ون بوتل کی ٹھیک ون بوتل مطلب وہ ڈیر لیٹر جو بوتل ہے اس کے قیمت ہے 80 روپے شاپ کے پر بار 3.000 بوتل with a discount of rs 5 at each بوتل اب کیا کرتے ہیں تین ڈرزین وہ خریدتے ہیں تین ڈرزین وہ بوتل خریدتے ہیں سمجھ گئے مطلب کیا ہوا باراتیہ 36 جو بوتل ہے نا وہ خریدتے ہیں یہاں سے وہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے شاپ کے پر بار 3.000 بوتل with a discount of rs 5 at each بوتل مطلب ہر ایک بوتل میں جو 36 بوتل انہوں نے خریدا تھا اس میں سے ہر ایک انہوں نے پانچ روپے کم کر کے یعنی discount کر کے انہوں نے خریدا ہے سمجھ گئے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 36 بوتل ہو اور پانچ روپے ہر ایک کا کم کرنی ہو تو یقیناً اس سے ملپلائے کریں گے تو آپ کو پتہ جل جائے گا کہ کتنا کم ہوا ہے یا discount کتنا ہوا ہے اس کے بعد آپ سے کہا ہے calculate the discount percentage اب discount نہیں نکانا ہے بلکہ discount percentage نکانی ہے ٹھیک تو ہم نے سکھا تھا کہ اگر percentage نکانی ہو تو اوپر وہی discount آنا چاہیے نیچے total cost آنا چاہیے cost price اور ملپلائے بھائے 100 کریں گے تو آپ کو چاہیے یہاں سے دو چیزیں cost price اور discount discount تو cash price کے لئے کتنے روپے میں خریدا ہے وہ آپ نے نکانا ہے یہی ہے نا اور دوسرا ہے discount تو کتنا کم کیا ہے وہ تو ان دونوں کو ہم one by one کریں گے اس میں پوٹ کریں گے آپ کو discount percentage میل جائیں گے ٹھیک تو پہلے جو چیزیں کی ون ہے وہ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس printed price دیا ہوا ہے اس کے پاس جو لکھا ہوا price ہے نا وہ دیا ہوا ہے ایٹی روپیس ان اس کے بعد price آپ three dozen مطلب three dozen کے مطلب آپ نے یہاں پہ تین سے ملپلائے نہیں کرنے بلکہ تین دوزین یہاں پہ ایک کی پرائیس ہے نا اگر ایک درزین کی پرائیس ہوتی تو آپ داریک تین سے ملپلائے کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک صرف ایک بوتل کی ہے تو اس کا مطلب تین درزین میں کتنے بوتل ساتے ہیں 36 بوتل ساتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے اس کو ملپلائے بھائے 36 ٹھیک تب جا کے آپ کو total price مل جائیں گے یا cost price آپ کو مل جائیں گے تو یہ آئیں گے آپ کے پاس چھتیس zero zero اور چھتیس تو دو ساتھا سے تو یہ آئیں گے اٹھائیس سو اسے روپے اس کا cost price تھا total انہوں نے اس اتنے روپے میں خریدہ تھا اس کے بعد discount انہیں کتنے میں ملے ہیں وہ نکالنا ہے نا تو یقین ان discount کا مطلب کم کتنا کیا ہے تو چھتیس دانہ انہوں نے خریدہ تھا تو کتنا کم کیا تھا ہر ایک کے لیے پانچ پانچ روپے انہوں نے کم کیا تھا تو ملٹپلائے کر دیں گے چھے پانچ چھتیس پانچ تے پندرہ سوالہ 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 انہوں نے کم کیا تھا تو discount percentage نکالنا ہے آپ نے یہاں سے تو ہم نے دو چیزیں نکالنی تھی وہ نکال چکے ہیں discount اور جو total price ہے وہ تو discount percentage آپ نے نکالنی ہو تو اوپر آئیں گے آپ کے پاس discount 180 اور نیچے آئیں گے total ڈال تو وہ تھا 288 اور ملٹیپلائی بائی ہنڈریٹ کر دیں گے تو آپ کو ڈسکاونٹ پرسنٹیج مل جائیں گے یہ کینچل اور اس کے بعد دو پنچے اور چودہ اس کے بعد کیا کریں گے دو نو نائنٹی اور سونٹیٹو تو اس کو آپ جب کسرکار دیں گے تو یقین ہے آپ کر سکتے ہو اس کا جو آنسر آپ کو ملیں گے وہ آئیں گے آپ کے پاس سکس پوائنٹ ٹو پائیو ٹھیک جب کسرکار کی ختم ہو جائے نا تو اس وقت آپ نے کرنا ہے ڈیوائیڈ تو آپ کو یہ آنسر ملیں گے ڈسکاونٹ پرسنٹیج میں سمجھ گئی اگلا ہے کسی نمبر پائیو اس کو کرتے ہیں سوال ہے آپ کے پاس ایک ٹوٹل آف پرینٹیٹ پرائیس آپ ہائیف نوٹ بک ایز آر ایس پائیف ہنڈریٹ روپیس تو یہ پہلے کی طرح ہی انہوں نے دیا ہوا ہے پائیف جو پرینٹیٹ پرائیس ہے نا نوٹ بک کی وہ ہے آپ کے پاس پانچ سو روپے ٹھیک تو یہ آپ باقی لکھنے والی چیزیں لکھے گا یہ آپ پرائیس لکھے ٹوٹل پرائیس کاز پرائیس کر کے اس کے بعد انہوں نے دیا ہوا ہے اے شاپ کے پر گیوس ایک ڈسکاونٹ آف آر ایس ففٹی اب انہوں نے ڈسکاونٹ دیا ہوا ہے نا پہلے ڈسکاونٹ نہیں تھا نمبر میں ڈیا ہوا تھا Pars کار کر دسکاونٹ ہم نے نکالا تھا اب یہاں پر تو انہوں نے خود دیا ہوا ہے پچاس روپے ڈسکاونٹ تو یہ اشہ لیئے آپ کر پائیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے cuanto these percent پرسنٹیج اب ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج آپ نے نکاننے ہے تو یہ دونوں چیزیں ڈیاریک لگی ون ہے ہمیں اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈیاریک آپ ڈسکاؤنٹ کو اوپر اور کاش پرائس کو نیچے لکھیں گے ملٹیپلائی کریں گے ہندریت سے اور کسر کاتیں گے تو پانچ دس پچاس مطلب دس پرسنٹ اس کا ڈسکاؤنٹ تھا وہ آ چکے ہیں یہ دس پرسنٹ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی دیا ہوا ہے سیل پرائس آپ ون نوٹ بک تو ون نوٹ بک کا نکاننا ہے ٹوٹل نہیں نکاننی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سیل پرائس نکاننا ہے صرف ایک نوٹ بک کا تو یقیناً کیا کریں گے تو اس کے لئے آپ نے پہلی نکاننا ہے ٹوٹل جو سیل پرائس ہے وہ نکاننی ہے ٹوٹل سیل پرائس کتنا تھا پچاس روپے ڈسکاؤنٹ میں دیا تھا تو ٹوٹل میں سے پانچ سو میں سے پچاس روپے کم کریں گے تو آئیں گے سیل پرائس چار سا پچاس روپے اور ہر ایک کا یہ تو ٹوٹل ہو گئے نا ٹوٹل ڈسکاؤن لیکن ہر ایک کے لیے کتنا تھا پانچ نوٹ بک تھے تو یقین ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایچ جو نوٹ بک ہے اس کی ایچ نوٹ بک سیل پرائس کر کے آپ یہاں پہ لکھیں گے لکھنے والی چیزیں آپ لکھ سکتے ہو چار سا پچاس آوار کیا کریں گے پانچ نو ہے تو اس کا مطلب نائنٹی روپیز ہر ایک کا جو سیل پرائس تھا نا وہ تھا تو آپ انسر میں نائنٹی لکھیں گے ٹھیک تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے کیسی نمبر سکس سے لے کر نائنٹ تک کے جو ویڈیو ہے وہ آپ وہاں کے لیے کر کے وہ بھی جائے سکتے ہیں ٹھیک تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ